تو حضرت اب یہ ثابت ہو گیا کہ ایک سالک کے لیے اس کے پوائنٹ و ویو سے کہ تصوف حق ہے اور وہ شریعت کے این مطابق ہے اب وہ کسی رہبر حق کی تلاش میں نکلتا ہے اور پیر کامل کو ڈھونتا ہے اپنے وقت کے تو حضرت اس شیخ کامل میں وہ کیا ایسی انڈیکیٹرز دیکھے وہ ایسی کیا نشانیاں دیکھے جس سے وہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہی میرے شیخ کامل ہوں گے اور میں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہوں تاکہ میں طریقت کا راستہ اختیار کروں پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لیکن جسمانیت کے معاملے میں جب جسم بیمار ہوتا ہے تو کبھی نہیں کہتے کہ حکیم جیلی نوس آئے گا تو علاج کرائیں گے اور سو تالیس آئے گا تو علاج کرائیں گے وہاں تو کوئی بھی بنگی موچی چمار کہہ دیتا ہے یار فلان دوائی کھالو تو فورا کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں اس کا مطلب میں دنیاوی زندگی کی اہمیت آئے اور اخری زندگی کی تمہارے اہمیت نہیں ہے جسم کی اہمیت اور روح کی اہمیت نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ تمہارے وقت کے جو بھی اولیاء کاملین ہیں وقت کے جو بھی اولیاء اللہ ہیں بس یہی جنہیت اور شبلی ہیں تمہارے لیے اس لئے کہ اگر جو زمانے کا شیخ جو ہے وہ جنیت بغدادی ہے تو اس کا مریب تو شبلی ہے شاہ شبلی ہے جس کے کرامات سے جب تاریخ بری پڑی ہے تو مریب بھی تو شیخ جنیت بغدادی کا اتنا انچا ہے تو آج کہہ فرمایا حضرت آنوی نے جیسے تمہارے لیے ہمارے جیسے پیر بھی کافی ہے تمہارے لیے بہت کافی ہے زیادہ توقع نہ رکھو تو بات اصل میں بس اپنی نیک نیت سے آگے بڑھنے کوشی کرو کیونکہ شیخ تو ایک واسطہ ہے اس لئے امام رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں شیخ اسی طرح واسطہ ہے جیسے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی واسطہ ہے اب سیڑھی آپ کو جیسے مل جائے آپ کوشی کرتے ہیں اتنی ہو کہ یار اوپر چڑھا دے ٹوٹی پھوٹی نہ ہو یار کھڑی نہ ہو لیکن آپ کوئی لویالات نہیں دونتے کہ یار کوئی سٹیل کی لاؤ یار کوئی فلاد کی لاؤ لکڑی کی بھی یار صحیح ہے نا بل لگاؤ یار اوپر چڑھو بس فرمائے کہ بھائی شیخ جیسا مل جائے لیکن اوپر پہنچانے والا ہو منظل تیہ کرانے والا ہو بہت دامن میں کیونکہ اصل فیض تو اوپر سے آنا ہے اس لئے حضرت امام رومی فرماتے ہیں فیض تو اللہ کی طرف سے آتا ہے لیکن یہ آپ ایک واسطہ قائم کریں مثلا آپ برطا اپنا سیدھا کریں اب اس کے اندر دودھ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فیضان نازل کر دینا ہے لیکن آپ برطنی الٹا کر کے بیٹھے ہو تو جتنی بھی بارشیں برسنا ہیں تو برطن میں قطرہ ہم نے حوالا نہیں ہے تو بلکہ وہی والی بات ہے اس لئے یہ شیخ کی مثال بلکہ ایک جگہ تو مثال شیخ کیوں دیتے ہیں فرمائے شیخ کی مثال یہ چھت کے پرنالے کی ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے چھت پہ آتی ہے اور پرنالے کے دیتے پانی نیچے آتا ہے فرمائے وہ پرنالے کی مثال شیخ کی ہے کہ فیضان تو اوپر سے آتا ہے اور شیخ کے قلعے پہ اترتا ہے پھر شیخ کے ذریعے سے پھر آپ تک منتقل ہوتا ہے اس لئے فرمائے فرمائے کہ وہ پرنالہ جتنا شفاف اور صاف ہوگا تو آسمان کا بارش صاف ستنا پانی نیچے آئے گا اگر اس پرنالے کے اندر گرد لگیوی گدلہ ہے تو وہ پانی جو اوپر سے شفاف اترا ہے اس میں سے گزرے گا تو گدلہ آئے گا بلکل اسی طریقے سے فرمائے اپنے شیخ کے دل کو خوش رکھو اس پر قامل اعتماد کرو اور اس کے دل میں کبھی اپنی طرف سے کوئی قدورت اور کمی نہ آنے دو کیونکہ فیضان اوپر سے آئے گا اور اس کے قلب میں اگر تمہارے بارے میں کوئی قدورت ہوئی تو فیضان آئے گا تو گدلہ اور میلہ جائے گا تمہیں شفاف فیضان نہیں پہنچے گا تو اس سے اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ پیر و مرشد کے ذریعے سے پھر آگے جب وہ فیض پہنچاتے ہیں اس میں انبیاء پہلے نمبر پہ ہیں پھر صدیقین ہیں پھر شہدہ ہیں پھر صالحین ہیں تو یہ سلسلت قرآن میں اس کی اشارت دے دی ہیں کہ اس طریقے سے فیضان آگے تک چلتا ہے تب ہی قرآن میں اللہ نے کہہ دیا یا ایواللہزین آمنتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رو تقوی اختیار کرو وَقُونُ مَا صادقین اور سچوں کے ساتھ جڑے رہو اس کا مطلب ہے کہ انسان جب متقی پریزگار بھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ والوں کی صحبت سے نہیں بس سکتا اللہ والوں کی صحبت میں رہے تاکہ مرتے دم تک تقوی اس کا قائم رہے تو صادقین کا جب حکم دے دیا مالوک قیامت تک صادقین رہیں گے تب ہی تو اللہ کہہ رہا صادقین کے ساتھ جڑو یہ تو ہو نہیں سکتا اللہ کہہ رہا صادقین کے ساتھ جڑو اور دنیا میں صادقین ہونا اس کا صادقین موجود ہے تلاش کرنا آپ کا کام بلکل ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سمجھائے